ایسی ڈیٹا ٹائپ جو کسی اگزسٹنگ اسکل اوبجیکٹ ٹیبل کولم پیل اسکل ویریبل یا پھر ٹیبل رو کو ڈیفائن کرے اسے انکر ڈیٹا ٹائپ کہتے ہیں اس سے ڈیفائن کرنے کے لیے پہلے انکر ڈیٹا ٹائپ کا نیم اور جو بھی اگزسٹنگ ویریبل یا ٹیبل کولم جس کے ساتھ ہم انکر کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نیم اور ساتھ میں پرسنٹیج ٹائپ اور اگر آپ رو فیچ کرنا چاہ رہے ہیں تو پرسنٹیج رو ٹائپ سیلیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہم انکر ڈیٹا ٹائپ کو ٹکلیئر کرتے ہیں جب بھی ہمیں ٹیبل کے ساتھ انکے کولم یا روز کو فیچ کرنا ہو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم انکر ڈیٹا ٹائپ سیلیوٹ کریں میرا سٹوڈنٹس کا ٹیبل ہے اس کے اندر میں نے کچھ ڈیٹا اس طرح سے مینٹین کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کے کولم پر چلے جاؤں تو میرے پاس جو نیم ہے وہ 25 بائٹس کا ہے اور یہاں پر ملٹپل نیمز میں نے سٹور کیا ہوں اب اگر میں نے یہاں پر نیم وارڈجار 20 بائٹس ایک فکس لیندھ اگر میں نے ڈیکلیئر کی ہو میں سٹوڈنٹ آئیٹی یعنی ون میں نیم میں فیچ کروں اور اس کو ڈسپلی کروانا جاؤں میرے پاس ایل نیم میں میرا فرسٹ سٹوڈنٹیبل کا نیم ہے وہ آ جائے گا لیکن اگر میں نے یہاں پر اس کو سیکنڈ رو کے لیے یعنی سیکنڈ آئیڈی کے لیے میں نے نیم فیچ کروانا ہو پاس یہ ایرر آ جائے گا نیمیرک اور ویریو ایرر یعنی کہ جو میرا سٹرنگ میں نے یہاں پر 20 بائٹس کلیئر کیا ہوا ہے وہ سمال ہے جبکہ جو میرے پولم کی لیندھ ہے جو میں فیچ کرنا چاہ رہی ہوں اس کی لیندھ زیادہ ہے یعنی 25 بائٹس ہے سیم پوڈ جو ہے میرے ٹیبل کی کولم کی لیندھ چینج ہونے کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں رہا ٹھیک ہے تو اب اگر یہاں پر میں نے اینکر ڈیٹا ٹائپ ڈیوز کی بھی ہوتی جیسے سٹوڈنٹس ڈاٹ اس انڈرسکور نیم یعنی کہ میں نیم ہی فیچ کروانا چاہ رہی ہوں اپنے ویریابل کے اندر تو میں نے اس ٹیبل کے اس نیم کے ساتھ اس کو اینکر کر دیا یعنی کہ جو جو ٹائپ میری جب جب میری اس کولم کی ٹائپ جو ہوگی وہ آٹومیٹکلی میرے اس ویریابل کی ٹائپ بن جائی ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو ون کے لیے فیچ کرتی ہوں تو اور سیکنڈ کے لیے اگر میں اس کو فیچ کروں دیکھیں اب مجھے کوڈ چینج نہی کرنا پڑا ٹھیک ہے اینکر ڈیٹا ٹائپ ہونے کی وجہ سے اس نے آٹومیٹکلی اس کی ٹائپ اٹھالی اور مجھے کوئی ایرر تھو نہیں کیا تو جب بھی ہمیں ٹیبل کے ساتھ ان کے مجھے کولم یا روز کو فیچ کرنا ہو تو ہم ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اینکر ڈیٹا ٹائپ ڈیٹا ٹائپ ڈیٹا ٹھیک ہے تو پرسنٹیج رو ٹائپ کر دوں گی اور یہ میری رو کا ویریابل میں نے بنا لیا اپنی رو کو فیچ کرنا ہے تو lrow.sname کر کے میں اس کو پرنٹ کروا دوں گی چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے اچھا یہاں میں کیونکہ پوری رو فیچ کروا رہی ہوں تو مجھے یہاں پر سٹیرک مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اور اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو باقی سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تینکیو